اسلام علیکم Good to have you at Urdu Audiobooks حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول حالم اپیسوڈ 90 ایڈم بن محمد کا سٹاڈی روم شام ہوتے ہی سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا کھڑکی کے شیشوں سے باہر پھیلتا جامنی اندھیرہ دکھائی اور گرشتے بادل سنائی دے رہے تھے سٹاڈی ٹیبل پر کھلے لیپ ٹاپس فونز اور فائلیں بے ترتیبی سے پڑی تھی احمد نظام ایک لمبی گفتگو کے بعد اب کھڑے ہو رہے تھے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ اٹھتے تھکے تھکے سے ایڈم سے پوچھا کیا وان فاتح نہیں جانتے کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے جو میسیس اسرا کے ساتھ جیولرز پہ گیا تھا نہیں انہوں نے میری ای میل کے جواب میں بس اتنا بتایا ہے کہ وہ ایک زمانے میں اسرا کے والد کا ملازم تھا اس کا نام سرمد ہے اس کو کئی دفعہ انہوں نے اپنے گھر آتے دیکھا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے اسرا کی موت کے بعد وہ کبھی نہیں آیا میں نے چند لوگوں کو کہہ رکھا ہے اگر وہ آدمی ملک سے فرار نہ ہو گیا ہو تو جلد ہمارے سامنے ہوگا تالیا کی بے گناہی صرف وہ ہی ثابت کر سکتا ہے وہ امید سے کہہ رہے تھے ایڈم اداسی سے مسکرہ دیا اور کندھے اچھکا دیئے وہ اپنے تائیں سب کچھ کر چکے تھے وہ رخصت ہو گئے تو وہ دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں آیا اس کا اپارٹمنٹ بلکل خاموش تھا دیواریں فرنیچر ٹی وی کی بجھی سکرین وہ جب بھی اکیلا ہوتا یوں لگتا یہ ساری چیزیں تھوڑی دلے ہتیلی جمائے فرصت سے اسے دیکھ رہی ہیں اس پہ تنس کر رہی ہیں وہ صوفے پہ بیٹھا اور پیر میز پہ رکھ لیے پھر گردھن پیچھے ٹکا کے خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگا تالیا کے بعد اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے دوست قسمت سے ملتے ہیں جن کو نہیں ملتے ان کو نہیں ملتے دوست سے قریب قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا اس وقت اسے ایک دوست کی ضرورت تھی اور اس ساری دولت چھوہرت اور عزت کے باوجود ایڈم بن محمد جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکے جو اسے جج نہ کرے جس کے ساتھ وہ خود کو آرام دے محسوس کرے گھنٹی بجی تو اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کے دروازے تک آیا انٹر کوم سکرین کو دیکھنے کی زحمت بھی محسوس نہ کی وہ جانتا تھا احمد نظام واپس آئے ہوں گے یقیناً وہ کچھ بھول گئے تھے پھر وہ اگلا سانس لینا بھول گیا عبرو تاجب سے اکھٹے ہوئے پھر بے اقینی سے آنکھیں پھیلیں داتن اس کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا کیسے ہو رائٹر لیانہ سابری مسکرائی وہ ویسی ہی تھی وہی بال وہی مسکراتا چہرہ وہی بے نیاز انداز اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بلکل ویسی نہیں تھی آپ کیسے اتنے عرصے بعد ششدر سے ایڈم نے چوکھٹ چھوڑ دی وہ مسکراتی ہوئے اندر داخل ہوئی وہ اسے روک بھی نہ سکا وہ اتنا شل تھا میں نے سوچا تمہاری یاد داشت واپس آ جائے پھر آؤں گی وہ تنزیہ کہتے ہوئے سوفے پہ بیٹھی وہ متحیئر سا اس کے پیچھے چلا آیا میری یاد داشت لمحے بھر کو اسے بھول ہی گیا تھا پھر سل جھٹکا وہ تو بس ہاں ہاں وہ تو بس اپنے دوستوں کو خود سے دور رکھنے کا بہانہ تھا اگر تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو میں بہت پہلے آ جاتی گھر اچھا ہے تمہارا کتنا کما لیتے ہو اب وہ گردن موڑ موڑ کے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی وزن کم ہوا تھا عادتیں نہیں بدلی تھی ایڈم ایک دم ہنس دیا جیسے آپ اب تک میرے بینک اکاؤنٹس کو کھنگال نہیں چکی ہوں گی میں تمہارے مو سے سننا چاہتی ہوں وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میرے دوست کتنے دولت مند ہیں آپ میری دولت کی لالچ میں یہاں نہیں آئیں داتن آپ میرے لیے آئیں ہیں وہ مسکرہ کے اس کے سامنے بیٹھا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں خود میں کتنا اکیلا ہوں لیکن نہیں اچھا ہوا جو اتنے سال میں نے جھوٹے دوست نہیں بنائے انسان کے دوست کم ہو تو بھی وہ ایک نیمت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے وہ اتنی سادگی سے کہہ رہا تھا کہ داتن نے ابرو اچھکا کے اسے دیکھا تم نے سچ بولنا نہیں چھوڑا ایڈم بن محمد میں سمجھی تھی کہ اب تک اس دنیا سے کچھ سیکھ چکے ہوگے اور ایڈم میں اختیار ہنس دیا ایک عرصے بعد اس کے سامنے کوئی آیا تھا جس کے لیے وہ ایک سلیبرٹی نہیں تھا تالیا کی بات اور تھی لیکن داتن داتن کے لیے وہ برابر کا ایک دوست تھا سکندر ان دونوں کو آتے دیکھ کے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا ملازم اسے بلانے آیا تو وہ تیوریاں چڑھائے باہر آیا تالیا اس وقت لاؤنج کے ایک سنگل سوفے پہ بیٹھی تھی دوسرے پہ فاتح بیٹھا تھا وہ مسکرہ کے سامنے بیٹھی جولیانا کو تالیا کے بارے میں بتا رہا تھا جن دنوں وہ وان فاتح کی چیف آف سٹاف تھی اور کس طرح وہ ہر کرائیسس میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی تھی جولیانا مسکرہ کے سن رہی تھی اس کے انداز سے تالیا کا اعتماد بڑھا تھا اور تب اس نے سکندر کو آتے دیکھا اس نے مسکرہ کے سر کے خم سے سکندر کو گوڑیوننگ بولا وہ بظاہر ایک اٹھارہ انیس برس کا لڑکا تھا لیکن اس کے ماتھے کے بل اتنے پکے تھے کہ تالیا کی مسکراہت پھیکی پڑ گئی اس نے فوراں فاتح کو دیکھا فاتح نے سکندر کے انداز کو دیکھ لیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں وہ بہت وقار سے اس کو نظر انداز کر گیا تھا لاؤنج میں ایک دم تناو کیسی کیفیت در آئی ایسے میں جولیانا نے فضا کو کشگوار بنانے کی کوشش کی مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کا ہمارے گھر میں آنا یاد ہے وہ آگے ہو کے بیٹھی ہاتھ باہم ملائے قدر شرما کے بولی مجھے بھی یاد ہے سکندر سرد سا بولا بلخصوص جب آپ ماما کے انتقال والے دن آئیں تھی شور کی آواز سارے گھر نے سنی تھی تالیہ کی رنگت زرد ہوئی اس نے فاتح کو دیکھا اس کے ماتھے پہ شکندر آئی تھی مگر سکندر اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ تالیہ کی طرف متوجہ تھا ویسے آپ اتنے سال کہاں تھی لہجہ بلکل تھنڈا اور سپاٹ تھا میں جہاں تھی اپنی مرضی سے نہیں تھی وہ مدھم سا مسکرا کے بولی اس عورت میں ایک مقناطیسی قوت تھی وہ دیکھتی تھی تو سامنے والا خود بخود سب بھول کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا لیکن سکندر کی آنکھوں کی چبھن غائب نہیں ہوئی میں نے سنا ہے آپ نے میری ماما کے سارے نوادرات بیچ دیئے ہیں ہاں وہ اب مجھ سے بہتر کلیکٹرز کی ملکیت ہیں میں ان کی حفاظت ویسے نہیں کر سکتی تھی جیسے وہ کریں گے ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا فاتح خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا تالیا کنکھیوں سے اسے دیکھتی منتظر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ٹوکے گا لیکن اس نے مداخلت نہیں کی بہت مہنگے بکوے ہوں گے وہ سب سکندر کا انداز عجیب تھا بہت اس کی مسکراہت اب بلکل غائب ہو چکی تھی آپ خوش ہوں گی میں کوٹ میں ایک کیس کا سامنا کر رہی ہوں ابھی خوشی منانے کا وقت نہیں ملا وہ سپاٹ انداز میں بولی وہ جس طرح سوفے کے کنارے بیٹھی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید غیر آرامدے محسوس کر رہی ہے معلوم نہیں آپ کی کب اس سے جان چھوٹے گی سکندر کے کچھ بولنے سے پہلے جھولیانہ تیزی سے بولی گویا تناؤ کم کرنے کے ایک اور کوشش کی چھوٹ جائے گی فاتے نے اسی اتمنان سے کہا ویسے بھی تالیا ہمت نہیں ہارا کرتی تالیا پھیکا سا مسکرا دی اس کی شام بدمزہ ہو چکی تھی میں نے تالیا کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کیونکہ فاتے اسی نرم مگر سنجیدہ لہچے میں بولا تالیا ہمارے لیے فیملی ہے اور میں تالیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر میں اس کے لیے جگہ ہمیشہ رہے گی سکندر نے محض کندھے اچھکا دیے جولیانہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں آتی ہوں ان کو وہیں چھوڑ کے جولیانہ وہاں سے نکلی اور رہتاری کی طرف چلی آئی ایک کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھلا تو میشا کا چہرہ دکھائی دیا وہ بالوں کو ہیر بینڈ میں بانتے ہوئے مسکرا کے بولی آؤ جولی ایمی سو گئی جولی نے پیچھے سے کمرے میں جھاکا میشا نے مسکرا کے سر ہلا دیا ہاں کیوں کوئی کام تھا آپ باہر آ جائے نا تالیا آئی ہے پھر وہ ہچکچائی مجھے تالیا کے آنے پہ کیسا فیل کرنا چاہیے مطلب مجھے لگتا ہے تالیا اور ڈیٹ شادی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے والد سنگل ہو اور آپ کو کسی لڑکی سے ملوائیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کیا تم خوش ہو میشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جولیانا نے اس کے ہاتھ تھامے اور الجھن سے پوچھا کیا مجھے خوش ہونا چاہیے ہاں جولی تمہیں ایک اچھی لڑکی کی طرح نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ سمجھانے والے انداز میں بولی دیکھو میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ سنگل پیرنٹ ہونا کیسا ہوتا ہے تمہاری ماما کی ڈیٹ کو بھی اتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے ہاں مجھے خوش ہونا چاہیے ویسے بھی مجھے تالیا اچھی لگتی ہے جولیانا کھل کے مسکرادی اور اگر ڈیڈ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں اس کے پیچھے لاؤنج میں تناو کی کیفیت ویسی ہی برقرار تھی پھر سکندر نے ایک دفعہ پھر سامنے بیٹھی تالیا کو مخاطب کیا فاتے نے بات کا آغاز پھر سے کرنا چاہا تو سکندر نے اچانک سے بات کٹی ویسے آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھی سکندر وان فاتے کا زبط اب جواب دے گیا تھا اس نے برہمی سے اسے تمبیح کی میں نے صرف ان کی جواب پوچھی ہے وہ شاہ نے اچھکا کے بولا تالیا مسکرائی اب کے یہ مسکراہت مسنوئی نہیں تھی تلخ تھی وہ ہی کرتی تھی جس کے بارے میں اشر نے تمہیں بتایا ہوگا اور یقیناً بہت کچھ بتایا ہوگا اب کے فاتے نے قدر تاجب بھری ناراضگی سے تالیا کو دیکھا تالیا کیا ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ سکندر کو مجھ سے بہت سے سوال پوچھنے ہیں آپ اسے پوچھنے دیں اس کا لہجہ آپ کے زخمی تھا سکندر نے ایک ناراض نگاہ باپ پہ ڈالی پھر کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تالیا نے گلا آمیز نظروں سے فاتح کو دیکھا آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں میرے لئے جگہ ہے کچھ دیر پہلے کی چمکیلی رات کا فسون اب تک غائب ہو چکا تھا میں اب بھی یہی کہتا ہوں وہ آگے ہو کے بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے تالیا کو دیکھا میری زندگی میں تمہاری جگہ کا تعین میں نے کرنا ہے میرے بچوں نے نہیں ہمیں اپنے فیصلے کسی دوسرے کے مطابق نہیں بدلنے ہوتے دوسروں کو ان فیصلوں کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کہنے لگی لیکن خاموش ہونا پڑا رہداری سے میشا اور جولیانہ چلتی آ رہی تھی چہے تالیا آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی میشا گرم جوشی سے اس کے قریب آئی تالیا نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر کے خم سے سلام کہہ دیا وہ جو تیزی سے آگے آ رہی تھی تالیا سے مسافہ کرے خفیف سی ہو کے وہیں رک گئی پھر سر جھکا کے سلام کہا بیٹھئے میشا فاتح نے بغور اس کے انداز کو دیکھا اور پھر میشا کی خفت دور کرنے کو کہا تالیا یہ میشا ہیں جولیانہ کی ٹیچر اور ہمارے لئے فیملی کی طرح ہیں جی میں ان کو جانتی ہوں تالیا کے چہرے پہ ایک تلخ مسکرہ ہٹ در آئی فیملی کی طرح وہ اتنا آسان ہے کسی کو فیملی بنا لینا جی ہم نمائش پہ ملے تھے میشا سامنے والے کرسی پہ بیٹھی اور مسکرہ کے کہنے لگی وہ اخ روٹی بالوں کو پونی میں باندھے ہوئے تھی گلابی باچوگ رنگ پہنے سر پہ سٹول اڑھے وہ سادہ سے ہلیے میں بھی کافی دلکش لگ رہی تھی آپ یہاں رہ رہی ہیں میشا تالیا چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جولیانہ بغور تالیا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی وہ میشا کے ساتھ سوفے پہ بیٹھ گئی تھی جی کچھ دن کے لیے اس کی گہری چپتی نظروں کے جواب میں میشا کی نظروں میں صرف اپنایت اور سادگی تھی یہ سب ایک ناٹک ہے اس نے افسوس سے سر جھٹا اور فاتح کی طرف متوجہ ہوئی کیا آپ کا سیکیورٹی پروٹوکول آپ کو خونی رشتہ داروں کے سوا کسی اور کوئیوں گھر میں ٹھہرانے کی اجازت دیتا ہے یہ فیصلہ گھر کے سربراہ کو کرنا ہوتا ہے تالیا سیکیورٹی آفیسر کو نہیں اب کے وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا اسے جیسے تالیا کے روئیے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میشا کی خفت میں اضافہ ہونے لگا آپ لوگ بیٹھیں میں بس سونے جا رہی تھی وہ اٹھنے لگی تو جولیانہ نے روک لیا آپ کہاں جا رہی ہیں ڈیڈ نے کہا تھا سب اکھٹا کھانا کھائیں گے میشا متہ زبزب سی واپس بیٹھی پھر سفید ساری والی لڑکی کو دیکھا جو اسے یوں گھو رہی تھی جیسے اس کے اندر تک اتر جائے گی جی میسز میشا آپ بیٹھئے تالیا انہی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی ویسے بھی مجھے آپ سے آپ کی فوٹوگرافز کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی ساتھ ہی وہ ذرا سا مسکرائی اس کی مسکراہت سے ماحول کا تناؤ قدرے کم ہوا فاتح کے ماتھے کی شکنیں بھی ڈھیلی ہوئیں میشا کا چہرہ کھل اٹھا اوہ ریلی آپ کو میرا کام کیسا لگا بہت اچھا کتنے عرصے میں یہ فوٹوگرافز کیچی تھی آپ نے قریباً چھ ماہ میں وہ خوش دلی سے بتانے لگی مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں میں جہاں کوئی گھوڑا دیکھتی ہوں اس کی تصویر کھینچ لیتی ہوں انٹرسٹنگ ویسے آپ نے کبھی گھوڑے پالے ہیں میشا نے نفی میں سر ہلا دیا نہیں میں نے پالے ہیں وہ نظریں میشا سے ہٹائے بغیر بولی اور جو گھوڑے نہیں پالتا اس کو لگتا ہے کہ سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے دوسری قوموں کے لوگ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں سارے چائنیز سارے افریقی ایک جیسی شکلوں والے لگتے ہیں لیکن ان میں رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے ایسے ہی ہر گھوڑے کا چہرہ اور جسم مختلف ہوتا ہے مجھے گھوڑوں کی شکلیں یاد رہتی ہیں اچھا گوڈ میشا کو جیسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی تالیا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی یوں نو میں ویسے ہی ایک سنگاپورین فٹوگرفر پیچر ہوانگ کا کام دیکھ رہی تھی وہ بھی سیاہ گھوڑوں کی تصاویر لیتا ہے آپ کی اور اس کی تصاویر میں صرف پس منظر کا فرق تھا گھوڑے ایک سے تھے ان کے کھڑے ہونے کا انداز تک ایک ہی تھا آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسرے فٹوگرفرز کا کام چوراتی ہوں میشا افسوس سے بولی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سیاہ اور سفید دونوں گھوڑوں کی پہچان ہے تالیا فاتح نے تاجب سے تنبیح کی وہ کسی اور مقصد کے لیے اکھٹے ہوئے تھے مگر گفتگو غلط سمجھا رہی تھی ایک ہی گھوڑے کی تصویر دو لوگ بھی لے سکتے ہیں جولیانا ناغواری سے بولی وہ شام بد سے بد تر ہوتی جا رہی تھی تالیا کچھ کہنے لگی کہ میشا سنجیدگی سے بولی پیٹر کے گھوڑے کا نام رزالی ہے اور پیٹر میرا اچھا دوست اور استاد رہا ہے میشا نے فون پہ بٹن دبائے اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے کی یہ پیٹر کھڑا ہے میرے ساتھ اس کی نمائش پہ وہ مجھے گائیڈ کرتا رہتا ہے آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں میں نے صرف اس کے گھوڑے کی تصاویر بنائی ہیں اس کا کام نہیں چورایا وہ سنجیدگی سے وضاحت دے رہی تھی فاتے نے افسوس سے اسے دیکھا تالیا کا چہرہ سپاٹ تھا اس نے محس شانے اچھکائے آپ نے اپنا ہومورگ کر رکھا ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں چہ تالیا آپ شاید مجھے پسند نہیں کرتی میشا ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی یہ آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہے مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی شام تل ہو رہی ہے میں اب سونے جاتی ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولی مجھے ویسے بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا میں صبح یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ موف کر جاؤں گی آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں کیونکہ اللہ شاہد ہے میں نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے وہ باوقار انداز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے سب کو شبہ خیر کہہ کے مڑ گئی میری حمایت؟ تالیا نے عبرو اٹھایا اس کے تاثرات ویسے ہی تھے میشہ گہری سانس لے کر پلٹی جیسے اب اس کے تفتیشی انداز سے تنگ آ گئی ہو لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہی ہو آپ جولیانا سے پوچھ سکتی ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جولیانا عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے؟ فاتح نے بے اختیار بیشانی کو چھوا ہر شے جیسے تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی عدالت؟ تالیا نے چونک کے فاتح کو دیکھا میسز میشہ آپ ریسٹ کریں میں ہینڈل کر لوں گا فاتح کے کہنے پہ میشہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی لیکن تالیا مراد اپنی نشست پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی تھی یہ کیا کہہ رہی تھی فاتح؟ جولیانا نے ایک ناراض نظر تالیا پہ ڈالی اور اٹھ کے میشہ کے پیچھے چلی گئی تالیا کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ جو اب تک خاموشی سے ضبط کر رہا تھا اٹھتے ہوئے بولا اور سٹڈی کی طرف بڑھ گیا اپنے کمرے کے دروازے کی جھیری سے سکندر نے ان دونوں کے بگڑے تاثرات کے ساتھ سٹڈی کی طرف جاتے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائیا ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ دونوں سٹڈی میں آئے تو تالیا برہمی سے بولی وہ اس کی طرف گھوما اور اس سے زیادہ تلخی سے بولا یہ کس طرح کا سلوک تھا تالیا؟ میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور تم؟ مجھے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی یہ عورت اس نے ہاتھ سے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا یہ عورت فراڈ ہے کون وومن ہے؟ آپ کو دعویٰ تھا کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونے والی عورتوں کی نیت سمجھ جاتے ہیں آپ کی وہ حصہ بیکار ہوتی جا رہی ہے یاللہ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا ہم اس کو دو سال سے جانتے ہیں وہ کوئی فراڈ نہیں ہے وہ میری بیٹی کی ٹیوٹر ہے برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ ایک بحروبیہ ہے وہ آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے اس کی سیکیورٹی کلیننز بہت دفع ہو چکی ہے ایسی کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی بجلی زور کی کڑکی ایسے جیسے دور کہیں کسی کے دل پہ گری ہو یعنی میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے تم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہی ہو؟ وہ آپ کے گہری سانس لے کے بولا اگر یہ عورت واقعی فراڈ ہے تو اس کی پوری تفتیش کی جائے گی مجھے کوئی ٹھوس وجہ دو ورنہ میں کیسے ایک مظلوم عورت کو مشکوک قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کے پیچھے لگا دوں مطلب وہی نہ تالیہ کے قول پہ آپ کو یقین نہیں ہے وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی وہ دونے سٹڈی کے وست میں آمنے سامنے کھڑے تھے دونوں کے چہرے تلخ تاثرات کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے کھڑکی کے شیشے پہ بارش کے قطرے ایک دم تر تڑاتے ہوئے گرنے لگے تم ہی کیوں لگا کہ وہ کوئی فراد ہے کیونکہ اسے زلکفلی نے بھیجا ہے تالیہ مراد کے سانچے پہ تراش کے تاکہ اسے آپ کی زندگی میں داخل کر سکے کیا تم نے زلکفلی سے اس بارے میں پوچھا ہے وہ سنجید کی سے پوچھ رہا تھا ہاں اور ظاہر ہے اس نے انکار کر دیا لیکن میں جانتی ہوں یہ اسی کا کام ہے فاتح نے ملال سے سر جھٹا کھڑکیوں پہ برستی بوندوں کی آواز تیز ہو گئی تھی تم چھ سال پہلے والے دور میں جی رہی ہو جب زلکفلی ہمارا دشمن تھا تم یہ بات تب کہتی تو میں مان جاتا لیکن اب اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں پولوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے تالیہ بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھے گئی اس کی چمکیلی شام کو کسی نے جلا کے راکھ کر دیا تھا آپ کو نہیں ماننا آپ نہ مانیں مگر مجھے بتائیں میشا کیا کہہ رہی تھی وہ جولیانا کی بات کر رہی تھی پاتے نے سر جھٹکا اور میس کی دوسری جانے بایا ایک کھڑکی کھلی تھی اس سے پانی اندر آ رہا تھا جب وہ کیک آتے تھے تو جولیانا انہیں دیکھتی تھی ان پہ آئیسنگ نہیں ہوتی تھی یعنی آئیسنگ بعد میں چھڑکی جاتی تھی وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اور آپ خاموش رہے اس نے مجھے بھی بہت عرصے بعد بتایا تھا اور جولیانا نفسیاتی طور پہ بہت کمزور ہے وہ کبھی عدالت جا کے گواہی نہیں دے سکتی اور اگر وہ بیان بھی دے دے تو میڈیا اس کو اتنے برس خاموش رہنے کی بہت بری سزا دے گا وہ خبروں کا مرکز بن جائے گی وہ اس سب کو برداشت نہیں کر سکے گی وہ میری بیٹی ہے تالیہ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جولیانا میرے لئے گواہی دے میں اتنی ظالم نہیں ہوں لیکن آپ خاموش رہے میرے سامنے آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی وہ بے یقین تھی کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا جب اس نے گواہی ہی نہیں دینی تو اس کا کیا فائدہ تالیہ نے اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا آپ نے تالیہ کو بچانے کی کوشش کب کی ہے باہر بار بار بجلی چمکتی سارا لون روشن ہو جاتا اور پھر وہی اندھیرہ چھا جاتا روشنی کی زندگی بہت کم تھی اوہ تم واقعی ایسا سمجھتی ہو فاتے کو اس کی بات سے جیسے دھکا سا لگا جب سلطان نے اس ننے بچے کو مارا تھا تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں کیا میں نے تمہارے لئے چابی حاصل نہیں کی تھی آپ نے وہ سب اپنے لئے کیا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے یان سوفو سے کیا سودا کیا تھا فاتے نے افسوس سے اسے دیکھا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے نہیں آپ ہمیشہ میرے علم میں لائے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں فاتے میرے باپ سے سودا کرنا ہو یا یان سوفو سے آپ مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھتے آپ فیصلہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے مطابق خود کو بدلے یان سوفو ٹھیک کہتی تھی آپ خود غرض ہیں کیا صرف میں ہوں جو ہر بات نہیں بتاتا جب تم ایڈم کی دواء کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی تو کیا تم نے مجھے بتایا تھا اس بات سے آپ کا تعلق نہیں تھا جولیانا والی بات سے میرا تعلق تھا آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن آپ مجھے کبھی نہیں بچائیں گے وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹنے لگی ایک میں کم اقل ہوں جو آپ کو اس عورت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی تھینکیو میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں میں دو دفعہ الیکشن جیتا ہوں اور تب تم میرے ساتھ نہیں تھی بارش اتنی سور سے برس رہی تھی گویا پانی دیواریں توڑ کے اندر آگھوسے گا وہ چند لمحے اسے غم اور غصے سے دیکھتی رہی وہ بھی ایسی ہی شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا آپ کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے نہ آپ کو میری ضرورت ہے کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک ایسا سیاست دان رہوں گا جو تمہاری پیٹ پیچھے لوگوں سے سودے کر لیتا ہے وہ تلخی سے بولا وہ ہر برستی بارش کے آواز میں بادلوں کی گرج بھی شامل ہو گئی تھی جب ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اچھا کیا مجھے بلالیا میرے لیے فیصلہ آسان ہو گیا وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ آج کی شام کے اختتام پہ میں آپ کو اپنا جواب دے دوں گی تو میرا جواب بھی سن لیں وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی میری زندگی میں بھی فاتح اب آپ کی جگہ نہیں رہی ہمارے درمیان وقت آ چکا ہے یہ کہکے وہ اپنی سفید ہیلز پہ الٹی گھونی دروازے کا ہینڈل گھوما کے کھولا پھر کچھ سوچ کے گردن موری میں آپ کو ڈیورس پیپرز بزریہ ڈاک نہیں بھیجوں گی خود لے کر آوں گی سائن کر دیجئے گا تم ایک دفعہ پھر حالات کا سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کر رہی ہو جیسے تم ہمیشہ کرتی ہو وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولا تالیا تیزی سے باہر نکل آئی اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی مگر اس نے ان کو رگڑ دیا باہر سیڑھیوں کے قریب جولیانا اور سکندر سر جوڑے گھڑے تھے انہوں نے ان دونوں کی اونچی آوازیں بارش کے شور میں بھی سن لی تھی تالیا بیرونی دروازے کی طرف جاتے جاتے ان کے قریب رکھی میں جانتی ہوں کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہاری ماں کا قتل کیا تھا سکندر کو دیکھ کے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولی میری طرف سے تم کیا بلکہ سارا ملک بھی یہ سمجھتا رہے تو تالیا مراد کو کوئی فرق نہیں پڑتا فائن بائی می سکندر لا جواب سا ہو گیا کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں سکا وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا اور تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں اس نے اپ کے سنجیدگی سے جولیانا کو دیکھا جو تمہارے ڈیٹ کی زندگی میں داخل ہو کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے مگر بے فکر رہو تمہارے ڈیٹ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے باپ کے پاس نہیں تھا جانتی ہو میرے باپا کون تھے چولیانا جو بس اسے دیکھے جا رہی تھی نفی میں سر ہلا کے رہ گئی میرے باپا اپنے ملک کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے اور جب وان فاتح اس اجنبی ملک میں گئے جہاں کوئی ان کو نہیں جانتا تھا تو وہ میرے باپا کے پاس ملازمت کرنے لگے اس نے انگوٹھی والی انگلی سے سینے پہ دستک دی میرے باپا کے پاس وان فاتح کو اس اجنبی ملک میں شنافت میرے باپا نے دی تھی امریکہ میں جولیانا سانس رو کے آنکھیں تہیر سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی اپنے ڈیڈ سے پوچھ لینا وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں گے میں نے کہا نا تمہارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں زندگی میں پہلے نہیں دیکھ چکی یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی اب وہ مزید ایک لمحہ اس گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی جس کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی سارے فیصلے آسان ہو گئے تھے اس نے کہا ڈیوورس پیپرز جولیانا ابھی تک حقہ بقہ تھی ان دونوں نے سٹڈی سے آتی لڑائی کا اختتام بہت واضح سنا تھا کیا ڈیڈ اور تالیا نے شادی کر لی تھی اہش نے کہا تھا ایسا کچھ ضرور ہوگا ان کے درمیان لیکن اگر ایسا ہے بھی تو فکر نہ کرو وہ ختم ہونے والا ہے سکندر نے تسلی آمیز انداز میں گہری سانس لی جولیانا کی آنکھیں بھیگنے لگیں تالیا تو چلی گئی تھی لیکن ان کے گھر کا ماحول مقتر ہو چکا تھا بہر بارش اسی طرح تڑا تڑ برسے جا رہی تھی ایڈم بن محمد کے اپارٹمنٹ کی اونچی کھڑکیوں پہ بھی بارش کی بوندیں گر رہی تھی شہر کے اس حصے میں البتہ ان کی شدت ہلکی تھی بادلوں کی گرج کی آواز بھی نہ آتی تھی یہاں بارش قہر بن کے نازل نہیں ہوئی تھی یہاں وہ نرم پھوار کی صورت برس رہی تھی اور ایسے میں گرمہ گرم کافی کی مہک نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا مجھے نہیں یاد میں نے آخری دفعہ کافی کس کے لیے بنائی تھی اوپن کچن سے نکلتے ایڈم کے ہاتھ میں دو گرمہ گرم مگ تھے اور وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا ایک مگ سوفے پہ بیٹھی داتن کو پکڑایا اور خود سامنے بیٹھا میں تو کافی بنانا بھول چکا تھا داتن نے ایک گھونٹ بھرا پھر ماتھے پہ شکنے ڈالی ہاں پتہ چل رہا ہے ایڈم نے برا منائے بغیر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور مسکرہ کے گھونٹ بھڑتے ہوئے اسے دیکھا آپ کے بچے کیسے ہیں ان کو پیسے بھیجتی رہتی ہوں اس لیے خوش ہے مجھ سے اتنی تلخ نہ ہو ہم سب کسی نہ کسی رشتے کے معاملے میں قلاش ہوتے ہیں وہ ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا پھر سرسری سا پوچھا چائے تالیا سے ملیں آپ ہاں کل سے اس کے ایک واہمے کی تحقیق میں لگی ہوں وہ گرے موں کے ساتھ میشا والا قصہ بتانے لگی میشا کے بارے میں کچھ منفی نہیں ملا ایڈم حیران ہوا لیکن وہ تو کون آرٹسٹ تھی کچھ تو ملنا چاہیے تھا تمہارا کیا خیال ہے وہ واقعی فراڈ ہے ایڈم سوچ میں پڑ گیا مجھے چائے تالیا نے ایسا کہا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی ان کی بات مان گیا لیکن دو سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے پھر وہ چونکا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چائے تالیا وہی دیکھ رہی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں میرا بھی یہی خیال ہے وہ یہ قبول نہیں کر پا رہی کہ فاتح کو اس کی ضرورت نہیں رہی پھر اس نے کافی کا گھون بھڑتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تم بتاؤ تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے دیکھنا ہی نہیں سب کچھ تو ہے میرے پاس خوش ہوں مزے میں ہوں داتن نے افسوس سے اسے دیکھا میں بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ ایڈم بن محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے آپ کی کہی باتیں اکثر سچ نہیں نکلتی نہیں بتایا تم نے اس کو داتن کے سوال نے اسے چپ کرا دیا لاؤنج میں سناٹا چھا گیا بارش کی بوندوں کی ہلکی سی آواز بھی خاموش ہو گئی یہ ایڈم کے اندر کا سناٹا تھا جو ایک دم سارے پہ چھا گیا تھا کوشش کی تھی لیکن پھر ہم کئی سال کے لیے الگ ہو گئے اور اس بارے میں بات نہیں کر سکے میں سمجھی تھی اب تک تم اپنے لیے لڑنا سیکھ چکے ہوگے لیکن تم ایڈم تم اب بھی خود کو سیکنڈ بیسٹ سمجھتے ہو اسی لیے تم اس کو کچھ بتا نہیں پاتے کب نکلو گے اپنے حساسے کم تری سے اور اگر میرے بتانے سے وہ بھی ختم ہو گیا جو میرے اور چیتالیا کے درمیان ہے اگر ہمارے درمیان معاملات اتنے آکورڈ ہو گئے کہ ہم بات کرنے سے بھی رہ گئے تو چھے سال سکھ سب ایسا ہی تھا اس کے بغیر مر تو نہیں گئے تم ہٹے کٹے ہو کما رہے ہو کام کر رہے ہو وہ جل کے بولی داتن ایڈم نے مگ رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا سچ سچ بتائیں اگر میں ان کو سب بتا دوں اور ان سے انتخاب کرنے کے لیے کہوں تو کیا وہ مجھے چنے گی نہیں داتن سوگواریت سے بولی لیکن میری کہی اکثر باتیں سچ نہیں ہوتی ایڈم کے تنے آساب ڈھیلے پڑ گئے چہرہ بجھ گیا لیکن اگر انہوں نے مجھے نہیں چننا تو میں یہ بات ان سے کیوں کہوں اگر وہ تمہارا انتخاب کر لے گی تو تمہیں محبت مل جائے گی نہیں کرے گی تو کلوزر مل جائے گا موو آن کرنے کے لیے کلوزر سب کو چاہیے ہوتا ہے اور پھر تمہارے پاس کھونے کو کیا ہے داتین کی بات پہ وہ خاموش ہو گیا اس کے اندر کا سناٹا بولتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا حالم کا اپارٹمنٹ رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا امارت کی بیرونی دیواروں پہ گرا پانی اب سوک چکا تھا کھڑکیوں پہ جمی ہوئی سفید لڑیاں نظر آ رہی تھی توفان خود رخصت ہو گیا تھا لیکن اپنا نشان چھوڑ گیا تھا داتین اندر داخل ہوئی تو ایسی ویرانی تھی اس گھر میں کہ دل ہال جاتا تھا لیونگ روم کی کھڑکیاں کھولی تھی اور ہوا اندر آ رہی تھی بیلکنی کی موندیر پہ پرندے بیٹھے تھے آہٹ پہ اڑ گئے جانے کون سے پرندے تھے اور یہاں کیوں آئے تھے داتین کچھ تیر لیونگ روم میں کھڑے رہی ساری بتیاں بوجھی تھیں صرف نیچے سڑک سے آتی ٹریفک کی روشنی یا ایرد گرد کی روشن امارتوں کے بائیس کمرے کے خدو خال نظر آتے تھے سفید ساری والی تالیا بڑے سوفے سے کمر ٹکائے فرش پہ بیٹھی تھی بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ گم سمسی بیٹھی تھی ڈھیلے جھوڑے سے الجی الجی لٹیں باہر نکل رہی تھی داتین کی نظریں اس کی سفید ہیلز تک گئیں جو مختلف سمتوں میں اتار کے پھینکی گئیں تھی زیورات میز پہ لاوارس پڑے تھے وہ خود کو ہیروں کی قید سے آداز کیے اداس بیٹھی تھی میں سمجھی تھی کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے داتین سوگواریت سے بولی اب میں حالم کے گھر میں داخل ہوں گی تو منظر مختلف ہوگا نیا گھر نئی زندگی لیکن پرانی تالیا تالیا نے بھیگا چہرہ اٹھایا تالیا کبھی کسی کی نظر میں معتبر نہیں ہوگی اور پرانے مسئلے داتین نے فقرہ مکمل کیا اور اپنا پرس میز پہ رکھا خود سوفے پہ آ بیٹھی تالیا کے بلکل سات پھر ترہم سے اس کا چہرہ دیکھا میں نے کہا تھا نا موسم کے تیور اچھے نہیں ہیں اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ گھٹنوں پہ تھوڑی رکھے بھیگی آنکھوں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی ہوا کیا تھا ان کے بیٹے نے مجھے میرا ماضی یاد کرایا بیٹی نے چند لمحے تک مجھے پسند کیا لیکن جیسے ہی میں نے ان کو ان کے گھر میں سجی نقلی پینٹنگ کی حقیقت بتانی چاہیی وہ سب میرے خلاف اکھٹے ہو گئے اور فاتح سے جھگڑا کیوں ہوا اور تمہاری ذمہ داری ہے سب کی زندگی بچانا تمہارا دل ٹوٹنا ہی تھا تو پھر میں اور کیا کرتی داتن وہ رندھی آواز میں کہتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی میں کیسے اپنے سفید گھوڑے پہ دھبا لگنے دے سکتی تھی سفید گھوڑا؟ کیا تم کتابیں نہیں پڑھتیں داتن؟ کتابوں میں لوگوں کو ان کا خوشگوار انجام صرف تب ملتا ہے جب سفید گھوڑے والا شہزادہ آتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے تالیہ وہی سیویر ہے اسے اپنی کہانی کے کرداروں کے دل بھی جیتنے تھے اور انہیں بچانا بھی تھا لیکن تالیہ کا گھوڑا داخدار ہو گیا ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکی سفید گھوڑے والوں کا ماضی داخدار نہیں ہونا چاہیے نہ ان کی زبان سے تلخ انکشاف ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ پرنسس چارمنگ داتن نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولی لیکن کیا میں تمہیں حقیقت بتاؤں تالیہ ہم تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا ہماری دنیا میں سفید گھوڑے نہیں ہوتے اس کی آواز تھنڈے گھر کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کے سنائی دی تالیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور گال پر لڑھک گیا سنا تم نے اس دنیا میں کسی کا گھوڑا سفید نہیں ہے اور تم سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہو جو سب کو بچا لے گی تو اس کو اس کی ہیپی اینڈنگ مل جائے گی تمہیں کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے نہ فاتح کے نہ اس کے بچوں کے تم اپنے اصل سے نہ بھاگو یعنی میں اپنی پرانی زندگی کی طرف چلی جاؤں میں یہ نہیں کہہ رہی تم نے جرائم چھوڑ دیے جھوٹ چھوڑ دیے اچھا کیا ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا لیکن تالیہ اپنا آپ نہیں چھوڑ سکتی اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور تالیہ کون ہے تھنڈی ہوا بار بار اس کے چہرے پہ بال بکھیر دیتی لیکن تالیہ ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی تالیہ ایک معتبر لڑکی ہے اپنی نظروں میں معتبر لڑکی دھاتے نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے صرف ایک شخص ہے جسے تالیہ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے خود تالیہ مراد تم نے صرف خود کو معاف کرنا ہے اور تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل جائے گی تالیہ کیا میں اپنی کہانی کا وائٹ نائٹ نہیں ہوں ہم سب اپنے اپنے وائٹ نائٹ خود ہوتے ہیں لیکن ہمیں صرف اپنا ہی وائٹ نائٹ بننا چاہیے تمہیں ساری دنیا کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ساری دنیا کی نظروں میں ہیرو بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے فاتح کے ساتھ رہنا ہے تو کیا مجھے ان سے جڑے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے وہ کسی بچے کی طرح سوال کر رہی تھی نہیں تالیہ تمہیں صرف فاتح کی محبت چاہیے تمہیں خود کو معاف کر کے اپنی زندگی بنانی ہے تم فاتح کو نہیں چھوڑ سکتی صرف اس لیے کہ اس کے بچے تمہیں پسند نہیں کرتے بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں صرف ایک یہ بات نہیں ہے تالیہ نے آنکھیں موند لیں کرپ سا کرپ تھا جو اندر باہر چھپایا تھا میں کیا کروں فاتح کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ فرار اختیار کرتی ہوں کیا درست کہتا ہے شاید میں ہمیشہ فرار ہی تو اختیار کرتی ہوں گھائل غزال کی حقیقت نہیں بتائی ان کو فاتح کی آداز کھونے پہ خاموشی سے ایک عرصہ ان کی سٹافر بنی رہی ان کو بتائے بغیر ایڈم کے ساتھ قدیم ملاکہ جا رہی تھی میں اور کیا تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل گئی تالیہ نے نفی میں گردن ہلائی اگر تم وہی انتخابات کرتی رہو گی تو تمہیں کبھی تمہاری ہیپی اینڈنگ نہیں ملے گی ہیپی اینڈنگ درست فیصلے کرنے والوں کو ملا کرتی ہے تم نے اب نہیں بچانا فاتح کو یا کسی اور کو اب تم صرف خود کو بچاؤ گی اب تم خود کو معاف کرنا سیکھو گی تم کسی دوسرے کا گلٹ نہیں اٹھاؤ گی تم صرف اپنی ہیرو ہو اور اس سب سے کیا ہوگا فاتح کو تمہیں کھو چکی ہوں کیا تم اس کو دوبارہ نہیں حاصل کر سکتی کیا تم اپنا جھگڑا نہیں چھوڑ سکتی تالیہ نے آنکھیں رگڑی اور تاجب سے اسے دیکھا کل تم کہہ رہی تھی کہ میں ان کو چھوڑ دوں تب میں نے تمہیں سفید ساری میں اس لٹے پوٹے حال میں نہیں دیکھا تھا میں غلط تھی تالیہ تمہیں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے جو تم سے محبت کرتا ہو بلکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے جو تم سے محبت کرے اور تم اس سے محبت کرو نہیں داتن میں فیصلہ کر چکی ہوں اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی میں فان فاتح سے علیدہ ہو رہی ہوں داتن چند لمحے ملال سے اسے دیکھتی رہی اوکے پھر تم خود کو ماف کر کے آگے بڑھو اور دنیا کو دکھاؤ کہ تمہیں اپنے آپ پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے تم وہ کام چھوڑ چکی ہو اپنا آپ نہیں چھوڑ سکتی تم اپنی نظروں میں معتبر ہو کیونکہ کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے وہ بڑھ بڑھائی کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے داتن نے دہرایا تالیا نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر انگلیوں سے آنکھیں دوبارہ ملی اس کی آنکھیں بہتے کاجل سے زیادہ سیاہ ہو چکی تھی لیکن منظر اب کافی حد تک واضح تھا میں سفید گھوڑے کا بوجھ اپنے کندے پہ نہیں اٹھاؤں گی مجھے خود کو اس بوجھ سے ہلکا کرنا ہے وہ خود سے کہہ رہی تھی تھنڈی ہوا سے اس کی ساڑی کا پلو ہنوز پھر پھڑا رہا تھا رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے ہی گزر رہی تھی رات سب کے لیے رات ہی تھی سب کے لیے سیاہ اور تکلیف دے تھی تالیا اب اپنے بیڈ روم میں تھی بیٹ پیچ چت لیٹے وہ چھت کو دیکھ رہی تھی موبائل بجا تو اس نے فون اٹھا کے دیکھا سکرین دھنڈلی تھی اس نے آنکھوں کو رگڑا اور میسج کھولا ایڈم کا پیغام آیا تھا ہم نے سرمت کو ٹریس کر لیا ہے وان فاتح نے ہماری بہت مدد کی ان کا میری طرف سے شکریہ آدھا کر دیجے گا کل کا دن میں نے انہیں بہت تنگ کیا لیکن وہ میری ہر ای میل کا جواب دیتے رہے ان کے تعاون کے بغیر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور وہ کہتی تھی وہ اس کو بچانے نہیں آتا وہ اس کے پیچھے قدیم ملاقہ میں بھی آیا تھا وہ اس کے لیے کب نہیں آتا تھا لیکن اب یہ باتیں بیمانہ ہو گئی تھی وہ اسٹیڈی میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا آنکھوں پہ چشمہ چڑھا تھا اور ماتھے کے بل برقرار تھے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ڈیڈ احواز پہ فاتح نے سر اٹھایا سفید فروک والی بچی کونے میں کھڑی تھی اس نے بالوں کو سفید ہیر بینڈ میں جکڑ رکھا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی وہ غلط کہہ رہی تھی وہ ناپسندید کی سے بڑھ بڑھ آیا آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بچا لیں گے اس کیس سے اس کو نکال لیں گے بس وہ قدیم ملاقہ سے آپ کے ساتھ آ جائے لیکن آپ نے اس سے اس کے کیس کی ایک اہم بات چھپا لی چھپانے اور نا بتانے میں فرق ہوتا ہے میں جولیانا کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور تالیا اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے مجھے معلوم ہے وہ اس سے نکال آئے گی اگر اس نے خود کو خود ہی نکالنا تھا تو آپ نے اسے بچانے کا دعویٰ کیوں کیا تھا فاتح نے اینہ کو تاری اور فائل بند کی اب یہ ساری باتیں بے مانا ہو گئی تھی آج کی شام سے واپسی ممکن نہیں تھی رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے گزر رہی تھی رات سب کے لیے رات ہی تھی وان فاتح کی رہائشگاہ پہ صبح گزشتہ شب کی بارش کی تازگی لیے اتری لون اور پودے نہاں دھوکے پہلے سے زیادہ سرسبز لگ رہے تھے رات شاید کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا اور صبح بھی ناشتہ کیے بغیر وہ تینوں گھر کے اندرونی سہن کے برامدے کے زینوں پہ بیٹھے تھے چاروں طرف کمرے تھے اور درمیان میں چوکور سا سہن تھا اوپر چھت کھلی تھی صبح دوبارہ بارش ہوئی تھی اور سہن کا فرش گیلا گیلا سا تھا فاتح نے یہ گھر اسی سہن کی وجہ سے منتخب کیا تھا کہ یہ اس کو ملاکہ والے سن باؤ کے گھر کی یاد دلاتا تھا وہ تینوں اوپر نیچے زینوں پہ بیٹھے تھے جولیانا کا سر اداسی سے جھکا تھا اور سکندر دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈیڈ کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی سکندر وہ حد سی باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تالیا یہاں نہیں تھی وہ ایک گملے پہ لگا پتہ توڑ کھیچنے کی کوشش کر رہا تھا جولیانا نے ہاتھ بڑھایا اور پتہ توڑ کے اسے تھما دیا فاتح عادتا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا آپ نے اس سے شادی کیوں کی میں آپ کو جج نہیں کر رہا صرف پوچھ رہا ہوں سکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا رات کی نسبت اب وہ تینوں قدریں نارمل تھے اس کا باپ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا تھا جو دولت مند تھا اور طاقتور بھی لیکن وہ تالیا کے لیے سونے کا دوزخ تھا میں نے یہ صرف اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے کیا تھا آئیم سوری میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکا لیکن شروع میں ہم نے اسے ایک پیپر میریج کے طور پر جلد ختم کر دینا تھا تو پھر آپ نے اسے ختم کیوں نہیں کیا جولیانا نے سر اٹھا کے امید سے اسے دیکھا میں نہیں کر سکا پھر دوسرے مسئلے آن پڑے اور میں تالیا کو بھول گیا وہ سر جھکائے دکھ سے کہتے ہوئے پتے کو توڑ توڑ کے نیچے گرا رہا تھا جب یاد آیا تو حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو چھوڑنا اس وقت تک سانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں تب وہ غائب ہو گئی چھے سال کے لیے اور اب ڈیڈ؟ جولیانا نے امید سے پوچھا اب آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ کیا کل رات کے بعد بھی اس سوال کی گنجائش ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا گیلے سہن میں اداسی سی خاموشی چھا گئی جولیانا کھانکاری کیا آپ واقعی اس کے والد کے ملازم تھے؟ ہم فاتح نے چونک کے اسے دیکھا پتہ توڑتا ہاتھ رک گیا کل جاتے وقت آلیا نے ہمیں کہا کہ اس کے باپا ایک بہت امیر آدمی تھے اور ایک اجنبی ملک میں انہوں نے آپ کو اپنے پاس ملازمت دی تھی کیا ایسا ہی ہوا تھا ڈیڈ؟ وان فاتح کے لبوں پہ اداس سی مسکراہت بکھر گئی اس نے پتہ گملے کی طرف اچھالا اور اٹھتے ہوئے بولا وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی اسے آگے بڑھتے دیکھ کے سکندر نے جلدی سے پکارا ڈیڈ؟ فاتح پلٹ کے اسے دیکھنے لگا اگر وہ پیپرز لائی تو آپ ان پر دستخط کر دیں گے وان فاتح کے چہرے پہ ایک وقت میں کئی تاثرات آکے گزر گئے اگر وہ لائی تو ہاں اس نے قطعیت سے کہا اور خود آگے بڑھ گیا سارے سوالات کی گنجائش ختم ہو چکی تھی سکندر نے گہری سانس لی اور زیرے لب بڑھ بڑھ آیا شکر فاتح اندر آیا اور آفس کے لئے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو رہداری سے میشا نکل کے آتھی دکھائی دی اسے دیکھ کے کھنکاری داتوسری ساتھی لاؤنج کی میز انگلی سے بجائی وہ اس طرف متوجہ ہوا تو میشا مسکرائی البتہ اس کا چہرہ اداس اور کملائی ہوا لگتا تھا مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی میں اپنی ایک فرینڈ کے گھر اس کے ساتھ شفٹ ہو رہی ہوں فاتح نے تاجب سے اسے دیکھا اور آپ کا ایکس ہزبنڈ کیا وہ جگہ اس سے محفوظ رہے گی وہ میری فرینڈ کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے مجھے لگتا ہے میں وہاں محفوظ رہوں گی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھے اپنے گھر رکھا آپ یہ سب تالیا کی باتوں کی وجہ سے کہہ رہی ہیں فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی پیچیدگی ہو اس کی آنکھوں میں نمی چمکی میں پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہوں مجھے مزید ایک مسئلہ نہیں چاہیے میشا پلیز وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تالیا اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے وہ تھوڑی سی پیرانوئیڈ ہے اسے ہر شخص اپنا دشمن لگتا ہے میں اس کی طرف سے معذرت خواہ ہوں مگر آپ کہیں نہیں جائیں گی آپ یہی نہیں میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا مگر میشا آپ کو اجازت چاہیے تھی میں نہیں دے رہا آپ کے جانے سے جولی بہت ڈسٹراب ہو جائے گی اگر آپ کو جانا ہی ہے تو تھوڑے دن رک جائیں پھر آپ بے شک چلی جائیے گا لیکن اس طرح نہیں فاتح نے مسکرہ کے ہدایت دی تو میشا مسکرہ دی اور سر اسبات میں ہلا دیا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اندر آیا اور دروازہ بند کیا پھر سوچتے ہوئے موبائل پہ کال ملائی میں نے رات تمہیں کہا تھا کہ مجھے میشا تاج کی سیکیورٹی کلیرنس دوبارہ کر کے دو کیا تم نے کی جی سر میں نے تمام سرکاری ذرائع کو استعمال کر کے چیک کیا ہے اور فاتح نے بیچینی سے پوچھا سر مجھے اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت بات معلوم نہیں ہوئی میں نے اس کے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں سے بھی معلوم کیا ہے وہ واقعی وہی ہے جو وہ خود کو کہہ رہی ہے ایک فوٹوگرافر اور ایک ٹیچر اس کے سٹوڈنٹس کے والدین تک اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں اس کا شناحتی کارڈ، ڈرائیوئنگ لائسنس، پاسپورٹ سب گورنمنٹ کا ایشو کردہ ہے کرمنل تو دور کی بات اس کو تو آج تک پارکنگ ٹکٹ نہیں ملا سوری لیکن آپ کے دوست کا شک بلکل بے بنیاد ہے فاتح نے افسوس سے آنکھیں بند کی اور سر جھٹکا اوہ تالیہ تمہارا پیران ہویا وہ سمجھ سکتا تھا کہ تالیہ اس دھوکے میں کیوں ہے کہ میشہ فاتح کو نقصان پہنچائے گی یہ ایک طرح کا نفسیاتی مسئلہ تھا جس میں ایک شخص کو دوسرے کے سیویر کا کردار ادا کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ایسے حالات دھوننے لگتا ہے جن میں اسے دوسرے کو بچانا پڑے اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی مدد اور حفاظت کی ضرورت ہے آج سارا شہر گیلا گیلا سا تھا سورج بھی اتنے پانی کے باعث ناراض سا ہو گیا اور ٹھیک سے نہیں نکلا مگر بادل تھے کہ برس برس کے تھکتے نہیں تھے اپنی ساری سیاہی سمیت وہ آسمان پہ فخر سے پھیلے بوندے برسائے جاتے تھے ایسے میں ایک کافی شاپ کے شیشے کی دیوار پہ بوندے ٹھہری ہوئی دکھائی دیتی تھی روست ہوئے کافی بینز کی مہک ساری شاپ میں پھیلی تھی کچھ آفیس کے لیے تیار لوگ تیزی سے کافی مگ پکڑتے باہر نکل رہے تھے کچھ لوگ میزوں پہ بیٹھے گرم کافی یا ہات چوکلیٹ کے ساتھ ڈونٹ کھاتے ہوئے موبائل پہ لگے تھے ایسے میں ایک کھڑکی کے ساتھ وہ بیٹھی تھی اس نے میز پہ رکھے مگ کے گرم ہینڈل کو پکڑ رکھا تھا اور شیشے سے باہر گیلی سڑک کو دیکھ رہی تھی آپ سن رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سامنے بیٹھے ایڈم نے میز پہ دستک دی تو تالیا چونکی اور اس کی طرف چہرہ موڑا اس نے مانگ نکال کے بالوں کی پونی باندھی ہوئی تھی رباس سیاہ تھا اتنا سیاہ جیسے کسی کے جنازے پہ آئی ہو لیکن گردن میں گراہ لگا مفلر سرخ تھا ایڈم دیکھ سکتا تھا کہ وہ ڈسٹرپ تھی وہ اتنی دیر سے اس کو سرمت کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی کیا ہوا ہے اس نے نرمی سے پوچھا میں نے فاتح کو میشا کی حقیقت بتانی چاہی وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا صبح انہوں نے مجھے ایک میسیج بھی بھیجا جس میں لکھا تھا کہ ان کی سیکیورٹی ٹیم نے میشا کو پھر سے چیک کیا ہے وہ بالکل کلئر ہے چھے تالیا مگر ظاہر ہے یہ سب چھوٹ بول رہے ہیں میشا کون وومن ہے اور اس کو ذلکفلی نے ہی بھیجا ہے چھے تالیا وہ کھنکارا کیا معلوم آپ غلط ہو تم بھی مجھے انسٹیبل اور پیرانویڈ سمجھتے ہو اس نے بھویں بھیج کے اسے دیکھا داتین بھی یہی سمجھتی ہے نہیں لیکن آپ کے لئے وہ چھے سال نہیں گزرے جو ہمارے لئے گزر چکے ہیں میں پاتے صاحب داتین ہم سب اپنی زندگی میں سٹیبل ہو گئے ہیں لیکن چھے سال پہلے جب ہم تازہ تازہ اس سب سے نکلے تھے تو ہم آپ سے زیادہ انسٹیبل تھے پیرانویڈ تھے اسی لئے تو وان فاتے نے سیاست چھوڑ دی تھی اور میں نے یاد داشت کھونے کا بہانہ کیا تھا ہمیں نارمل ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگا تھا آپ کو بھی لگے گا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ میشہ کوئی کون آرٹسٹ ہو تو پھر وہ میری طرح کیوں لگتی ہے کیونکہ یوں سمجھیں کہ ان کی کمفرٹ زون میں ایک ہی طرح کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے اسی لئے اتفاق سے انہوں نے صرف ایسی عورت کو زندگی میں جگہ دی جو کسی طرح تالیہ سے ملتی جلتی تھی ہر شخص کون آرٹسٹ نہیں ہوتا چاہے تالیہ آپ نے کہا تو میں بھی ایسی ہی سوچنے لگ گیا لیکن اب میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی ہوگی اس کے سارے کاغذات اصلی ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی کون مومن ہے اس نے اپنا ہومورک مکمل کر رکھا ہے تالیہ نے ہڈ دھرمی سے شانے اچھکائے ایڈم نے گہری سانس لی اگر آپ یہ بات بار بار کہتی رہیں گی تو وان فاتح کو لگے گا کہ آپ جیلس ہو رہی ہیں میں اور جیلس ہوں وہ تلخی سے سر جھٹک کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ایڈم کھنکارا اوکے جب آپ ملاقہ میں تھیں تو میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے تو مجھے ایک ڈاکیمنٹ بنا دو گے ایڈم وہ تھکے تھکے انداز میں باہر دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چونک گیا کیسا ڈاکیمنٹ میں فاتح سے الگ ہو رہی ہوں مجھے تحلیل نکاح کے کاغذات بنوانے ہیں وہ چند ہمیں کچھ بول نہیں سکا میں وکیل نہیں ہوں ہماری شادی اس دنیا میں ریجسٹر نہیں تھی اس لئے نوٹرائز ڈاکیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک آغذ پہ چند سطور پرنٹ کر دو میں فاتح سے دستخط کروا لوں گی چند سطور تھا آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں تالیا نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو اس کے آنکھیں گلا بھی ہو رہی تھی مجھ سے نہیں ہوگا ایڈم اور یہ وہ لمحہ تھا جب برسوں بعد ایڈم بن محمد کا دل ایک دفعہ پھر سے خالی ہو گیا وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا دکھ سے یاسیت سے ملال سے سوری میں نے تمہاری بات کٹ دی تم کچھ کہنا چاہتے تھے اس نے عبرو اٹھا کے پوچھا ایڈم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا سارے فیصلے ایک پل میں ہو گئے تھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تالیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی اس کا ہاتھ ابھی تک مگ کے گرم ہینڈل پہ تھا وہ اتنا گرم تھا کہ نہ اس کے لمحے سے تھنڈا ہو رہا تھا نہ باہر برستی بارش سے وہ کیوں کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں چاہتا لیا آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ نا خوش ہیں میں نا خوش نہیں ہوں بس فیصلہ کر چکی ہوں فاتح اور میں اس نے نفی میں سر ہلایا ہم ناممکن ہیں ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکیں گے اس فیصلے کو کچھ وقت دیں شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں وہ دکھی دل سے کہہ رہا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ایڈم میں بس ان کی دنیا سے دور جانا چاہتی ہوں کیا مطلب وہ تیزی سے سیدھا ہوا ڈونٹ ٹیل می کیا پدی ملاکہ جانے کا سوچ رہی ہے نہیں یا اللہ کبھی نہیں آلیا نے جھر جھری لی میں بس اس ملک سے دور جانا چاہتی ہوں عدالت مجھے بری کر دے میں یہاں سے چلی جاؤں گی کسی اور ملک کسی اور شہر میں میں اپنا گھر بناؤں گی نئے دوست بناؤں گی کوئی نیا کام شروع کروں گی وہاں کوئی میرا ماضی نہیں جانتا ہوگا کوئی مجھے نفسیاتی مریض یا مجرم نہیں کہے گا میری ساری زندگی ہی نئی ہو جائے گی مگر دل تو وہی پرانا ہوگا وہ زخمی سا مسکر آیا دل پہ تالیہ کا اختیار نہیں ہے ایڈم پلانز پہ ہے اب یہی پلان اے بی اور سی ہے میں یہ کر چکا ہوں ملکوں ملکوں پھر چکا ہوں نئے دوست بنا چکا ہوں ماضی سے پیچھا بھی چھڑا چکا ہوں مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں شہزادی وہ میز پہ آگے کو جھکا اور مسکر آکے نفی میں سر ہلایا یہ طریقہ کام نہیں کرتا انسان جہاں بھی چلا جائے اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے تو باہر کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا خدموں کے نیچے جیسی زمین بھی ہو اس کا آسمان وہی رہتا ہے تم مجھے پیپرز بنا دوگے وہ آہستہ سے بولی ایڈم نے اس بات میں سر ہلا دیا اوکے پھر بات بدل دی دو دن بعد کورٹ میں پیشی ہے آج رات آپ کو سرمت سے ملنے جانا ہے کیا آپ اسے ہینڈل کر لیں گی کر لوں گی تالیا نے مگ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگایا اس کا ہینڈل اب تک تھنڈا پڑ چکا تھا چاہ تالیا آپ کو یقین ہے کہ سرمت آپ کی مرضی کی گواہی دے گا میرے پاس ایک ہی گواہ بچا ہے ایڈم اور میں اس سے اپنی مرضی کا بیان ضرور دلواؤں گی وہ اب کافی پیتے ہوئے شیشے کی دیوار کے باہر دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں سرد سی آنکھ جل رہی تھی اسے اب صرف خود کو بچانا تھا سرمت ایک درمیانے قط کارٹ کا آدمی تھا عمر چالیس سے اوپر تھی اور آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگاتا تھا یہ چشمہ اس رات اس کی بیٹ سائی ٹیبل پہ رکھا تھا اور وہ خود لہا فوڑے سو رہا تھا جب دروازہ زور زور سے دھردھڑایا جانے لگا سرمت ہڑ بڑا کے اٹھا نائٹ بلپ کی روشنی میں اس نے والک لوگ کو دیکھا صبح کے تین بج رہے تھے اس نے موبائل اٹھایا اور سکرین روشن کی کوئی کال نہیں تھی یعنی آنے والا اس کا کوئی شناسہ نہ تھا دروازہ ہنوز دھردھڑایا جا رہا تھا وہ اینک لگاتا سلیپرز پیروں میں اڑستا باہر آیا چھوٹے سے گھر کی رہداری اوبور کی دروازے تک آیا اور باہر جھانکا وہاں گھونگر یالے بالوں والی ایک عورت کھڑی تھی ماتھے پہ بل ڈالے وہ دروازہ کھٹ کھٹ آئے جا رہی تھی سرمت نے پٹ کھولا اور گردن نکال کے باہر جھانکا جی کیا ہم اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں وہ بینا کسی تمہید کے بولی میں آپ کو نہیں جانتا آپ کو کس سلسلے میں بات کرنی ہے تم اس کی اجازت کیوں مانگ رہی ہو ہم اس سے بات کیے بغیر تھوڑی جائیں گے تھیوار کی اوٹ سے ایک لڑکی نکلی اس نے سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہ سیاہ ہڈی پہن رکھی تھی ہڈ نے سر ڈھک رکھا تھا لیکن چہرہ واضح تھا اسے دیکھ کے سرمت چل رہ گیا لیکن وہ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے آئی اور جوگر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا ہٹو سامنے سے آپ کون ہیں اور یوں میرے گھر میں کیوں چلی آ رہی ہیں سرمت نے بظاہر جی کڑا کر کے کہا مگر وہ اسے روک نہیں سکتا تھا وہ اندر داخل ہو چکی تھی وہ اس کے پیچھے اندر لپکا وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی گردن گھما گھما کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی آپ کون ہیں دیکھیں میں پولیس کو کال کر سکتا ہوں تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے سر سے پیر تک دیکھا تم میری توقع سے چھوٹے اور کمزور ہو مجھے بات کرنے دو داتن دبی آواز میں بولی اور سامنے آئی دیکھیں سرمت صاحب ہم دونوں جانتے ہیں کہ اسرہ محمود کے لئے آپ کیا تھے داتن نے ساتھ یہ ایک کرسی اس کے لئے رکھی وہ تالیہ کو گھورتے ہوئے وہاں بیٹھا جو پی وی کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اسرہ کے والد کا ملازم تھا مگر میں ان سے کئی سال نہیں ملا سرمت داتن نے زب کیا میرے پاس گواہ ہیں جو گواہ ہی دیں گے کہ آپ اسرہ کے ساتھ جولری سیٹ پہ ایک سیٹ کی قیمت لگوانے کے لئے گئے تھے کیا یہ جرم ہے وہ بگڑ کے بولا جس کام کے بدلے انہوں نے یہ سیٹ دیا وہ جرم تھا انہوں نے مجھے کوئی سیٹ نہیں دیا وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا دیکھیں سرمت داتن نے پھر سے کوشش کی انہوں نے آپ سے آرسینک منگوایا تھا آپ صرف عدالت میں یہ بتا دیں تو تالیہ بری ہو جائے گی کسی کو آرسینک لا کے دینا جرم نہیں ہے لیکن میرا کریڈٹ کارڈ ہیک کر کے میرے نام سے کیک آرڈر کرنا جرم ہے تالیہ تلخ کے بولی تو سرمت نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا داتن نے تمبیہی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ سرمت کو دیکھ کے کہہ رہی تھی مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ پولیس نہیں ہیں نہ آپ مجھے گرفتار کروا سکتی ہیں مجھے اپنے رائٹس معلوم ہیں میں کوئی گواہی نہیں دوں گا آپ کیا کر لیں گی میرا اس کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا جب وہ کسی چیل کی طرح اس پر جھپتی اسے گدی سے پکڑ کے اس کا چہرہ زبردستی جھکا کے میز سے لگایا اور اس پر جھکی حقہ بقہ سی داتیں اسے دیکھتی رہ گئی لیکن تالیا سرمت کے کان کے پاس جھک کے غرہ رہی تھی تم نے اپنی مالکن کے ساتھ مل کے میری زندگی تباہ کر دی میری آزادی چھینڈیر تم مجھ سے پوچھتے ہو تمہارا کیا کروں گی تالیا پلیز مجھے بات کرنے دو میں اس سے بات کرنے نہیں آئی وہ سرمت کا گال میز سے لگائے اس کی گردن دبوچے کہہ رہی تھی سرمت کا سانس گھٹنے لگا اس نے ہاتھوں سے مضاہمت کرنی چاہی لیکن تالیا نے اس کی کلائی مروڑ کے کمر سے لگا دی وہ بے بس ہو کے رہ گیا تھا میں پولیس نہیں ہوں پولیس تمہیں کچھ نہیں کہے گی میں پولیس سے زیادہ بری ہوں سرمت اب میری بات غور سے سنو پرسوں صبح تم عدالت میں پیش ہوگے اور تم میرے حق میں گواہی دوگے وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی اتنی مہارت سے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا تم مجھے نہیں جانتے سرمت میں اپنی برداشت کی انتہا پہ ہوں اس کی گردن مزید قوت سے نیچے جھکائی گویا ابھی اس کا چہرہ میز کے شیشے میں گاہ دے گی اور یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی مہربان لڑکی ہوں جو ایسا نہیں کروں گی میں سفید نہیں ہوں میں بہت سیاں ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ تم میری توقع سے بہت چھوٹے اور کمزور ہو جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور سیدھی ہوئی وہ گدی پہ ہاتھ رکھے کھانستا ہوا سیدھا ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا اس نے چند گہرے سانس لیے اور آنکھ اٹھا کے تالیہ کو دیکھا تو ان آنکھوں میں خوف تھا میں بات کر رہی تھی نا تالیہ داتین نے افسوس سے اسے تنبیح کی تو سیاہ ہڈ والی لڑکی نے کندھے اچھکائے فوٹیور اور پھر سے سینے پہ بازو لپیٹ لیے سرمت پھر سے کھانسا داتین اس کی طرف متوجہ ہوئی تم جانتے ہو تمہارے دیئے گئے آرسینک سے اسرہ محمود کی موت واقع ہوئی ہے وہ میری مالکن تھی میں ان کا وفادار تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے لیے زہر منگوا رہی ہیں وہ اپ کے دھیمی آواز میں بولا اور گردن چھکا دی مجھے معلوم ہوتا تو میں نہ دیتا I'm so sorry میں سمجھا وہ کسی اور کے لیے ہے انہوں نے کہا تھا انہیں قیمتی جان لینی ہے وہ ان کی اپنی جان تھی I'm so sorry میں خود کئی سال سے گلٹ میں ہوں سرمد میں تمہارے مالی حالات دیکھ سکتی ہوں تم نے ان ناجائز کاموں سے کمائی گئی رقم جھوئے میں اڑا دی ہے اور تم شدید قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہو تاہتن سمجھانے والے انداز میں بولی ہم کریڈٹ کارڈ ہیک کرنے والی بات گول کر جائیں گے تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اسرا نے تمہیں آرسینک لانے کو کہا تھا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لیں گی اگر تم ہمارے حق میں گواہی دے دو تو چیہ تالیا تمہیں بہت بڑی رقم دیں گی تم کئی برس کے لیے سیٹل ہو جاؤ گے پنرمی سے سمجھا رہی تھی اور سرمد سر اٹھا کے تالیا کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اسے گھور رہی تھی اس نے اسبات میں سر ہلا دیا دے دوں گا سنو میری بات تالیا پھر سے غلائی میرے لوگ تم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تم عطالت میں پیش ہونے سے بھاگو گے نہیں ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے سمجھے تم کہنے کے ساتھ اس نے پیر سے چھوٹی میس کو ٹھوکر ماری اس پہ رکھی ٹوکری اور ٹائم پیس نیچے جا گرے پرش پہ گرنے سے لکڑی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا سرمد نے کرچیوں سے نظر اٹھا کے ساتھ ہی تھوک نگلا میں گواہی دے دوں گا لیکن مجھے پہلے پیسے چاہیاں ہوں گے پیسے کام کے بعد ہوں گے سنا تم نے وہ سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گئی اب میں اس شخص کو پے کروں گے جس نے مجھے پھنسایا تھا واہ میں تمہارا کار میں انتظار کر رہی ہوں ڈاتن نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی اب وہ دھیرے دھیرے بولتی اس سے پیسوں کے معاملات تیہ کرنے لگی ٹرائل والا دن بہت روشن تھا آج آسمان پہ بادل تھے نہ ہوا تیز تھی بس سنہری سورج تھا جو تیز چمک رہا تھا سرما کی دھوک کی تپش بھی عجیب ہوتی ہے جتنا جلسائیں اتنا ہی سکون آتا ہے ایسے میں وان فاتح اپنی ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا سکندر سوٹ میں ملبوس تیار لگ رہا تھا اشر بھی تیار تھا وہ جانتا تھا وہ دونوں عدالت جا رہے ہیں اس نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا البتہ ناشتہ کرتی جولیانہ ایک دم کھنکاری سب نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگے کیا تالیہ مراد آج عدالت آئے گی ہاں ظاہر ہے وہ نہ پیش ہوئی تو اس کی زمانت منسوخ ہو جائے گی اشر نے نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے کہا اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آیا تو اچھا نہیں ہوگا فیصلے ایک دن میں نہیں آ جاتے فاتے نے ہموار آواز میں کہا تو جولیانہ فوراں بولی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تالیہ مراد آج کل ذرا ذرا سی بات پہ بہت اوور ریاکٹ کر رہی ہیں وہ تن سے بولی اسے جیسے تالیہ پہ بہت غصہ تھا جس طرح کا سلوک انہوں نے ہمارے سامنے دکھایا ایسا ہی وہ میڈیا کے سامنے دکھا رہی ہیں کل انہوں نے ایک صحافی کو تھپڑ کھینچ مارا کیوں فاتے نے چونک کے اسے دیکھا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے آبنگ اشر نے مسکراتے ہوئے کرسی دھکے لیے اور اٹھ کھڑا ہوا ایک سٹور میں ایک صحافی نے تالیہ سے سوال کرتے ہوئے اسے اسرہ محمود کی قاتل کہہ دیا تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا رہ گزیریوں نے ویڈیو بھی بنا لی تالیہ بہت حد تک انسٹیبل ہو چکی ہے مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے کوئی قاتل کہے گا تو میں اس سے بھی زیادہ کروں گا اشر وہ ناغواری سے بولا اور پلیٹ پرے دھکیلتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تالیہ کا ذکر اس کا آئے روز ایک نیا مسئلہ ہر شے تکلیف دے تھی سرما کی یہ جھلساتی دھوپ عدالت کی عمارت پہ بھی پھیلی تھی کیمروں کے جلتے بچتے فلیش کی روشنیاں جو کمرے عدالت پہنچنے تک تالیہ کی آنکھوں میں پڑھتے رہے تھے اس کو اندر تک جھلسانے کے لیے کافی تھے لیکن وہ سیاہ ہیٹ سر پہ جمعے سپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے ریپورٹرز کے حجوم سے نکل آئی تھی آج عدالت میں پیش ہونے کا دن تھا اور اس کے پاس گواہ تھا تالیہ مراد کو یقین تھا کہ اس کا گواہ اس کو بری کروا لے گا جج اپنا ڈیسک سنبھال چکی تھی وہ کلہ اپنی اپنی میز پہ بیٹھے تھے عدالت کی کاروائی شروع ہوئی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی پروسیکیوٹر جج کی طرف رخ کی اپنے افتتاحی دلائل دینے لگا وہ یہاں سے پروسیکیوٹر کی پشت دیکھ سکتی تھی وہ ناجوان تھا پرجوش تھا اور اس کی آواز میں تالیہ مراد کے لیے تنفر تھا تالیہ مراد ایک خطرناک عورت ہے اور آنر وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بتا رہا تھا یہ بہت پلاننگ سے وان فاتح اور میسز اسرہ محمود کی زندگی میں داخل ہوئیں اس ٹرائل کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے اسرہ محمود کے قیمتی نوادرات حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر ان نوادرات کی وسیعت لکھوا کہ اسرہ کو موت کے گھاٹ اتارا تالیہ ولین قطار کی ایک نشست پہ بیٹھی تھی اس نے نظریں گھومائیں دونوں طرف کی کرسیوں کے درمیان میں سے گزرنے کا راستہ تھا اس کے دوسری جانب پہلی قطار میں اشر بیٹھا تھا ساتھ سکندر موجود تھا وہ بھی اشر کی طرح سیاہ سوپ پہنے اس مقدمے کے لئے تیار ہو کے آیا تھا تالیہ نے چہرہ دوسری جانب موڑا اس کے ساتھ والی گرسی پہ ایڈم بیٹھا تھا اسے دیکھ کے وہ سادگی سے مسکر آیا وہ مسکر آ بھی نہ سکی گردن سیدھی کی میرا پہلا گواہ ہے سرمت زہدی فروسیکیوٹر کہہ رہا تھا سرمت نے رضاکارانہ طور پر گواہی کی خواہش ظاہر کی ہے اس کے پاس کیس سے متعلق اہم معلومات ہیں فروسیکیوٹر نے مسکر آ کے پیچھے بیٹھے اشر کو دیکھا اشر بھی مسکر آیا تالیہ نے گردن موڑ کے غور سے اس کی مسکراہت دیکھی پھر سپاہ چہرہ سامنے کو موڑ لیا آج اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا کچھ دیر بعد سرمت کا ٹہرے میں رکھی کرسی پہ بیٹھا حلف لے رہا تھا وہ آج بالکل نارمل لگ رہا تھا پھر سکون اور پورے اعتماد سوڑ بھی پہن رکھا تھا اور قدر معتبر دکھائی دے رہا تھا آپ کا اثرہ محمود سے کیا تعلق تھا چھوکتے سے نیچے کھڑا پروسیکیوٹر سوالات کا آغاز کرنے لگا سرمن نے اسی اعتماد سے جواب دیا میں ان کے والد کا ملازم تھا آپ کی اثرہ سے آخری ملاقات کب ہوئی ان کی موت سے شاید تین سال پہلے میں ان سے ایک لمبا عرصہ نہیں ملا تالیہ نے ایڈم کو دیکھا اور ایڈم نے تالیہ کو پھر دونوں سامنے دیکھنے لگ گئے آپ ان کی موت کے بارے میں کیا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں تو پھر آپ نے گواہی دینے کے لیے خود کو کیوں پیش کیا پروسیکیوٹر کے سوالات رٹے رٹائے تھے جیسے وہ دونوں رہرسل کر کے آئے تھے کیونکہ پرسوں رات آپ کی یہ ملزمہ اپنی ایک ساتھی خاتون کے ساتھ میرے گھر آئی تھی وہ سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کی طرف انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئی یہ زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئی انہوں نے مجھے گردن سے پکڑا مجھے زدو کوب کیا اس نے کالر کا بٹن کھولا اور گردن کا نشان دکھایا انہوں نے میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور مجھے دھم کی دی کہ اگر میں نے عدالت میں پیش ہو کے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو یہ مجھے قتل کر دیں گی چھبا چھبا کے بولا تالیہ نے آنکھیں سختی سے میچی وہ حد سی متاجب نظریں اس کی طرف اٹھیں ان میں سے کچھ ملامتی بھی تھی اور یہ آپ سے کیا بیان دلوانا چاہتی تھی بھتا نہیں کچھ کہہ رہی تھی کہ میں یہ کہوں کہ اسرا محمود کو ارسینک میں نے لا کر دیا ساتھ مجھے بھاری رقم کی پیشکش بھی کی میں عدالت سے استعدا کرتا ہوں کہ مجھے پولیس پروٹیکشن دی جائے مجھے تالیہ مراد سے جان کا خطرہ ہے وہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا جتنے اعتماد سے سچ بولنے والا سچ بولتا ہے کمرے عدالت کی اونچی کھڑکیوں سے چھن کے اندر آتی دھوب کٹہرے پہ سیدھی پڑ رہی تھی اس روشنی میں وہ معتبر لگ رہا تھا یہاں سارے کھیل سچ اور جھوٹ کے تھے یا پھر وقت کے پروسیکیوٹر نے ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا تو ملٹی میڈیا پروجیکٹر پہ تصاویر چلنے لگی سرمت کے گھر کے لاؤنج کا منظر وہاں ہر شے ٹوٹی بکھری پڑی تھی صرف گھڑی اور ٹوکری نہیں بلکہ برطن بھی ٹوٹے پڑے تھے اس نے یقیناً تال گیا کہ جاتے ہی مزید توڑ پھوڑ کر کے تصاویر لے لی تھی آپ کا گواہ پروسیکیوٹر واپس اپنی ڈیکس کی طرف آتے ہوئے احمد نظام سے بولا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا ایک مسکراتی نظر اشر پہ ڈالی اس نے مسکراتی نظر کو خم دیا احمد نظام نے گہری سانس لی اور کھڑے ہوئے پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کٹہرے کے سامنے آئے تو آپ اسرہ محمود کے ملازم ہیں میں ان کے والد کا ملازم تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رات تالیہ مراد آپ کے گھر آئیں تھی احمد نظام تاجب سے پوچھ رہے تھے بلکل اور انہوں نے آپ کو دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی جی وہ مسکراتی بولا احمد نظام چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر کھنکا رہے میرے پاس آپ کے لیے صرف ایک سوال ہے انہوں نے وقفہ دیا تالیہ مراد کس وقت آپ کے گھر آئیں تھی قریباً رات کے تین بجے اور وہ کب تک وہاں رہیں دس سے پندرہ منٹ آپ کو وقت کیسے یاد ہے انہوں نے میری گھڑی توڑ دی تھی اس پہ وقت وہیں جم گیا تھا تین بج کے پندرہ منٹ یعنی تین بجے سے تین بج کے پندرہ منٹ تک تالیہ مراد آپ کے گھر تھی جی احمد نظام جج کی طرف مڑے یور آنر میں اس گواہ سے مزید سوال پوچھوں گا لیکن میں اس سے پہلے ایک ریبرٹل گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں پروسیکیوٹر کوفت سے اٹھا یور آنر مجھے اس بات پہ اتراز ہے احمد نظام عدالت کا وقت آیا کر رہے ہیں ان کے گواہ کے پیش ہونے تک دیر ہو جائے گی اور میرا گواہ اسی کمرے میں موجود ہے بلکہ گواہان احمد نظام نے سامنے بیٹھے پولیس کمیشنر کی طرف اشارہ کیا ٹھیک ہے بلائیے ان کو جج نے کاغذ پہ کچھ نوٹ کرتے ہوئے اجازت چاہی پروسیکیوٹر اسی کوفت سے واپس بیٹھا پولیس کمیشنر اوپر کٹہرے تک آیا حلف لیا اور ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھ گیا آپ کیا کام کرتے ہیں میں پولیس کمیشنر ہوں اور کیا آپ کے تھانے میں تالیہ مراد کا کیس ہے جی ابھی سرمت صاحب نے کہا کہ رات تین بجے سے تین پندرہ تک تالیہ مراد ان کے گھر پہ موجود تھی کیا یہ درست ہے کہ ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا جہاں اشر چونک کے سیدھا ہوا اور سرمت نے تاجب سے کمیشنر کو دیکھا وہاں سیاہ ہیٹ والی لڑکی دھیرے سے مسکرہ دی اس کا گواہ آن پہنچا تھا وقت آج وقت نے تالیہ مراد کے لیے گواہی دینی تھی عدالت کو بتائیے کہ یہ ناممکن کیسے ہے پولیس کمیشنر نے چہرہ مائک کے قریب کیا اور سنجیدگی سے بولا کیونکہ پرسوں رات دو بجے سے صبح پانچ بجے تک تالیہ مراد ہمارے تھانے میں ہماری حراست میں تھی انہوں نے ایک ریپورٹر کو تھپڑ دے مارا تھا اور ریپورٹر نے پولیس بلالی تھی میں پوری رات وہیں بیٹھا اسی معاملے کو سلجھاتا رہا تھا میرا پورا تھانہ اس بات کا گواہ ہے ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں آپ احمد نظام بھی ان کے ساتھ تھے احشر نے بے یقینی سے گردن موڑ کے تالیہ کو دیکھا وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی سرمن نے اچمبے سے گردن ادھر ادھر گھمائی اسے سمجھ نہیں آیا کہ کمیشنر جھوٹ کیوں بول رہا تھا کیا تین بجے تالیہ مراد پندرہ منٹ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہوئی تھی ہرگز نہیں وہ سارا وقت ہماری نظروں کے سامنے تھی وہ میرے آفیس میں بیٹھی تھی بلائنڈز کھلے تھے سارا تھانہ ان کو دیکھ سکتا تھا آپ سی سی ٹی وی چیک کر لیں آفیسرز کو بلالیں بلکہ اس صحافی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے اس پہ ٹائم سٹیمپ ہے ایسا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں یہ کل میرے گھر اسی وقت پہ آئی تھی سرمن اپنی جگہ سے اونچا سا بولا وہ متاجب تھا اونچا ہوا تھا جج نے برہمی سے اسے روکا اپنی باری پہ بولیے سرمن جب دوبارہ کٹہرے میں آیا تو اس کی رنگت اڑی اڑی تھی احمد ازام نے مسکرا کے اسے دیکھا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر نہیں آئیں بلکہ آپ کو کسی نے ان پہ الزام لگانے کو کہا ہے وہ آئی تھی ایک عورت بھی ساتھ تھی انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اور پیسے دینے کی آفرز بھی کی جان سے مارنے کی دھمکی دی یا پیسے دیئے لوگ ایک وقت میں ایک چیز کیا کرتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ وقت تین بچ کے پندرہ منٹ پہ فریز ہو چکا ہے سرمت آپ نے وہ گھڑی غالباً خود ہی توڑی تھی کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تالیہ مراد اس وقت تھانے میں ہے آپ نے سوچا کہ وہ اپنے گھر ہوں گی اور ان کے پاس کوئی اہلے بائے نہیں ہوگی شاید مجھے وقت بتانے میں غلطی لگی ہو اگر ابھی کرائم سرچ یونٹ آپ کے گھر جائے تو ان کو آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ کیا وقت فریز ہوا ملے گا وہ اتنی تیزی سے بولے کہ سرمت گربڑا آ گیا اب وہ اپنے بتائے وقت پھر سے نہیں پھر سکتا تھا اس نے خود دیکھا تھا گھڑی پہ تالیہ مراد ایک ہی وقت پہ دو جگہوں پہ کیسے ہو سکتی تھی اس کے پاس وقت کی چابی تھوڑا ہی تھی اوبجیکشن پروسیکیوٹر زبط نہ کر سکا اور جگہ سے اٹھا جج اور احمد نظام نے سوال یا نظروں سے اسے دیکھا اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بات پہ اوبجیکشن کرے وہ واپس بیٹھ گیا اشر جھک کے خوگی سے اسے کچھ کہنے لگا وہ جوابن پریشانی سے وضاحت دینے لگا احمد نظام واپس سرمت کی طرف مڑے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تالیہ مراد ایک ہی وقت میں دو جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی ٹائم ٹرنر ہو جس سے وہ وقت کو پیچھے کر سکیں احمد نظام نے کمرے عدالت کی طرف چہرہ موڑا اور باعوازے بلند کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کی کوئی چابی نہیں ہے گیا وقت ہاتھ نہیں آتا نہ آج تک وقت کسی کے لیے رکا ہے ہے نا تالیہ مسکرہ دی ایڈم بھی مسکرہ دیا پھر وہ اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کام کر جائے گا میں سچ کہہ رہا ہوں کٹہرے میں کھڑے سرمت کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا وہ بار بار بے یقینی سے پہلی رو میں بیٹھی سیاہ ہیٹ والی لڑکی کو دیکھتا تھا وہ آج چارہانہ انداز والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی وہ بس سادگی سے مسکرہ رہی تھی آپ کی باتیں اتنی احمقانہ ہیں سرمت صاحب کہ میں ان پہ کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہتا آگے چلتے ہیں احمد نظام نے افسوس سے کہا تو سرمت نے ریکھا جج نے سر جھٹک کے کاغذ پہ کچھ لکھا ہے پروسیکیوٹر برہمی سے عشر سے سرگوشی کر رہا تھا اور حاضرین چھپتی نظروں سے سرمت کو دیکھ رہے تھے وہ سچ کہہ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن کوئی اس کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا سرمت میرے پاس آپ کے فون ریکارڈز ہیں اس رات تالیہ مراد تو آپ کے گھر نہیں گئی تھی لیکن آپ نے اس رات یہ کاغذ ضرور کی تھی احمد نظام ایک کاغذ اسے دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور یہ کاغذ آپ نے اشر محمود کو کی تھی سرمت نے خوش کلبوں پہ زبان پھیری پھر بیچارگی سے نیچے بیٹھے اشر کو دیکھا جس نے اگدم پہلو بدلا تھا سکندر نے گردن موڑ کے اشر کو دیکھا اور پھر سرمت کو آپ نے اشر کو کیوں کال کی مجھے یاد نہیں آپ کافی دیر تک ان سے بات کرتے رہے آپ نے ان سے چار دفعہ کل سے آج تک بات کی لیکن آپ کو یاد نہیں کیا انہوں نے کہا تھا تالیہ مراد پہ تشدد کا الزام لگانے کے لیے یہ کال ریکارڈز جھوٹے ہیں وہ گردن کڑا کے بولا ساتھ ہی پریشان نظروں سے سامنے کرسی پہ بیٹھے اشر کو دیکھا کلبوں پہ مٹھی رکھے اسے گھورے جا رہا تھا میں آپ کی آداش تازہ کیے دیتا ہوں اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ احمد نظام نے پولڈر سے فوٹو نکال کے اس کے سامنے کی پروسیکیوٹر بیچینی سے اٹھا اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے احمد نظام تحمل سے اس کی طرف گھومے پروسیکیوٹر اس کے مطالب پورا ریسرچ کر کے میں لائیا ہوں میں آپ کے لئے آپ کی جاب آسان کر رہا ہوں کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ تحمل سے گواہ کو جواب دینے کا موقع دیں ان کا انداز ایسا دو ٹوک تھا کہ وہ کچھ کہنا سکا صاحب نے بھی ناکواری سے اتراز رت کیا تو وہ ماتھے پہ بل لیے واپس بیٹھ گیا احمد نظام فرصت سے واپس سرمت کی طرف مڑے میں اس کو نہیں پہچانتا اس نے صاف انکار کر دیا یہ لڑکی ایک زمانے میں اسرہ محمود کے گھر بطور آیا کام کرتی تھی اس کو ہائر کرنے کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ آریانہ بنت فاتح کو اغواہ کیا اور ایک حادثے میں دونوں کی موت واقع ہو گئی یہی لڑکی آپ کی قالینوں کی دکان پہ بھی کام کرتی تھی میں نے اس لڑکی کی فیملی کو بھی ٹریس کیا ہے مجھے یاد نہیں سرمت صاحب میرا خیال ہے اسرہ کو علم نہیں تھا کہ اس لڑکی کو آپ نے بھیجا تھا آپ اس کے ذریعہ آریانہ کو اقواہ کر کے تعوان لینا چاہتے تھے لیکن بچی کی حادثاتی موت کے بعد آپ خاموش ہو گئے کئی برس بعد کسی طرح اسرہ کو اس کا علم ہو گیا انہوں نے آپ کو کال کی اپنی موت سے چند ہفتے قبل وہ آپ کی دکان میں آپ سے ملنے بھی گئیں آپ کی دکان میں کام کرنے والوں کو ان کی آمد کا دن تک یاد ہے اسرہ نے آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے دھمکی بھی دی ایسا کچھ نہیں ہے مگر وہ کہے جا رہے تھے آپ نے اپنے ایک دوست کو کانٹیکٹ کیا یہ آدمی اب جیل میں ہوتا ہے اور یہ اس کا بیان حلفی ہے احمد نظام نے کاغذ جسٹ کے ڈیکس پہ رکھا یہ آدمی آپ کا جانا پہچانا دوست تھا آپ نے اس سے آرسینک قریدا اور پھر آپ نے وہ ہے جازباتی ہو کہ نہیں کہ رہا تھا وہ تیزی سے کہ رہا تھا عدالتی کمرے میں دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئیں سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اشر کو پھر اس نے اشر سے کچھ پوچھا لیکن وہ جواب دیئے بنا سرمت کو گھوڑتا رہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آرسینک آپ نے اپنے لئے خریدا یا ان کے لئے وہ پوچھ رہے تھے جج اپنی اینک کے اوپر سے غور سے سرمت کو دیکھ رہا تھا اشر نے جھک کے پروسیکیوٹر کو مخاطب کیا لیکن پہلی دفعہ اس نے ہاتھ اٹھا کے اشر کو روک دیا وہ اس آدمی کی کہانی سننا چاہتا تھا انہوں نے بدلے میں مجھے ڈائیمنڈ نیکلس دیا تھا آپ اس یولری سٹور پہ چلے جائیں ان کے پاس ریکارڈ ہوگا میں نے وہ ڈائیمنڈ بیچے بھی تھے اگر وہ مجھ پہ خفا ہوتی تو وہ مجھے سیٹ نہ دیتی اس کا بنگوایا تھا یور آنر پھر سے اٹھا اگر میسز اسرا کو وہ آرسینک اس شخص نے دیا تھا تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا قتل اسی آرسینک سے ہوا ہے تالیہ مراد کے پاس وسائل کی کیا کمی ہے وہ کہیں اور سے بھی لے سکتی ہیں میں اسی طرف آرہا ہوں وہ تحمل سے بولے سرمت صاحب جس ای پی ایڈرس سے تالیہ مراد کا کریٹ کارڈ ہیک کر کے کیک آرڈر کیے گئے تھے وہ ان کافی شاپس کے تھے جو آپ کی دکان کے دو سو میٹر ریڈیس میں آتی تھی آپ کے فون کے جی پیس ڈیٹا کے مطابق آپ بھی انہی جگہوں پہ اسی وقت موجود تھے جب یہ ہیک ہوا آپ اتنے دن اتفاق سے انہی جگہوں پہ کیوں تھے میں نے کوئی کارڈ ہیک نہیں کیا مجھے ان کے ایکس کا کچھ نہیں پتا میں نے صرف آرسینک دیا تھا اور آرسینک دینا جرم نہیں ہوتا وہ سارا کھیل تالیہ مراد کا تھا وہ اور اس کی دوست وہ اس کے ساتھ گوڈ کاپ بیٹ کاپ کھیل کے گئے تھے وہ اسے کسی اور طرح عدالت نہیں لا سکتے تھے انہیں معلوم تھا وہ اشر سے رابطہ کرے گا اور اشر اس کو عدالت میں جا کے تالیہ کا کیس خراب کرنے کو کہے گا وہ خود چل کے ان کے پھندے میں آ گیا تھا اسرہ نے آرسینک منگوانے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی انہوں نے کہا تھا انہیں ایک جان لینی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی جان لینے جا رہی تھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرہ محمود نے نظام چند لمحے اسے دیکھتے رہے میرا آخری سوال انہوں نے گہری سانس لی آپ نے کس کس کو بتایا تھا کہ اسرہ محمود نے آپ سے آرسینک منگوانا ہے سرمت کی رنگت پھیکی پڑی کسی کو نہیں سرمت صاحب یہ آپ کے اس زمانے کے فون ریکارڈ ہیں انہوں موت تک کئی دفعہ ایک نمبر پہ کال کی اور اس نمبر پہ بات بھی کی یہ نمبر اس زمانے میں اشر محمود کے زیر استعمال تھا اور انہی کے آئی ڈی کارڈ پہ ریجسٹرڈ ہے کیا آپ نے اشر صاحب کو بتایا تھا کہ ان کی بہن نے آرسینک منگوانا ہے کمرے لیکن اشر نے حرکت نہ کی وہ سامنے دیکھتا رہا اس کے تاثرات بلکل سپارٹ تھے مجھے مجھے یاد نہیں وہ حق لیا سرمن میں آپ کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو اور آپ کے ایمیل اکاؤنٹ سے لے کر آپ کی ہر چیز کا ریکارڈ کوٹ میں منگوال لوں گا پولیس کی ٹیک ٹیم آپ کی ایک ایک کال ایک ایک مومنٹ کو ماضی میں ٹریس کر لے گی یہ وزیر آزم کی بیوی کا قتل کیس ہے صرف سچ آپ کو بچا پائے گا احمد نظام نے اونچی آواز میں دہر آیا کیا آپ نے کسی اور کو بتایا تھا کہ اسرہ محمود نے آپ سے زہر منگ آیا ہے میں نے صرف اشر صاحب کو بتایا تھا وہ اب اشر کو نہیں دیکھ رہا تھا اشر کی چپتی نظریں اس پہ جمی تھی اس کی آنکھیں اتنی گلاوی ہو رہی تھی کہ لگتا تھا خون بہ نکلے گا لوگ مڑ مڑ کے اب اشر کو دیکھ آپ جانتے تھے کہ ماما نے اس سے زہر منگ آیا تھا سکندر دبی آواز میں غر آیا یہ سب چھوٹ بول رہے ہیں وہ بڑھ بڑھ آیا سکندر نے چہرہ مول لیا اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں نمی تھی اور عدالت کو بتائیں اشر صاحب نے آگے سے کیا مانر احمد نظام جج کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اسرہ محمود نے اس شخص سے آرسینک منگ آیا تھا جو کیک مبینا طور پر تالیہ مراد نے بھیجے ان پہ آرسینک نہیں لگا ہوتا تھا اس بات کے لیے ہمارے پاس گواہ ہے کون تالیہ نے چونک کے سر اٹھایا پردھان منتری خود ان کا کہنا ہے کہ کیک پہ آئیسنگ نہیں تھی اگر عدالت ان کو طلب کرے تو وہ آ کر خود گواہی دیں گے فیلحال یہ ان کی طرف سے حلفیہ بیان ہے انہوں نے ایک اور کاغذ جج صاحب کے سامنے رکھا تالیہ کے گلے میں آنسووں کا گولہ اٹکنے لگا لیکن اس شام سے واپسی ممکن نہ تھی کہ جس نے بھی بھیجے یہ معاملہ حل کرنا پولیس کا کام ہے احمد نظام اب کہہ رہے تھے لیکن میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ آرسین اک اسرہ محمود نے خود منگوائی تھی جناب آلی اسرہ محمود کی موت قتل نہیں خود کشی تھی اور اگر اس میں کسی کا قصور نکلتا ہے تو دو لوگوں کا ایک یہ شخص سرمت کی طرف اشارہ کیا جس نے ان کو زہر لا کے دیا اور دوسرا اشر محمود پیچھے حاضرین میں بیٹھے اشر کی جانب بازو بلند کیا جس کو معلوم تھا اور کی لیکن اشر محمود نے یہ ہونے دیا میں عدالت سے استعداء کرتا ہوں کہ تالیہ مراد کے اغوا کاروں کے کنٹینر سے ملنے والے خون اور دی اینے کے سیمپل اشر محمود کے سیمپل کے سیمپلز مجھے شک ہے اشر سر جھٹکتے ہوئے اٹھا کوٹ کا بٹن بند کیا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا ابھی وہ درمیانی رستے کے وستہ کی پہنچا تھا جب جج صاحب کی آواز سنائی دی آپ کہا جا رہے ہیں اشر صاحب اس نے کوفت سے آنکھیں میچی اور رک گیا اب وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ موسیقی